میرے محترم بھائیوں اور بہنوں ایک سوال بہت سارے بھائیوں نے پوچھا تھا کہ یہ جو زافران ہے ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ اصل زافران ہے یا نقل زافران ہے اس سوالے سے ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا میرا ایک دوست زافران لے کے آیا تو میں نے اسے جب دیکھا تو اس کو دیکھتے ہی پتا چل گیا کہ یہ تو اصل زافران نہیں ہے تو اس نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ اصل زافران نہیں ہے تو میں نے اسے بتایا کہ یہ جو مکعی کے جو گھٹا ہے اس کے اندر جو بال لگے ہوتے ہیں یہ ان بالوں کو رنگا گیا ہے اور اس کو چھوٹا چھوٹا کاٹ کے اس کو زافران کا نام دیا گیا ہے وہ کہنے لگا کہ آپ مجھے بتاؤ یہ کیسے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ زافران نہیں ہے بلکہ یہ اس مکعی کے بال ہیں تو میں نے اسے کہا تھوڑا سا پانی لاؤ وہ پانی لے کے آیا تو میں نے اس کو تھوڑا سا رکھ کے اس کو ملنا شروع کیا اور یہ بہترین طریقہ ہے کہ آپ کیسے جان سکتے ہیں کہ یہ زافران اصل ہے یا نہیں تو جو اصل زافران ہوگی آپ اس کو پانی کے ساتھ جیسے جیسے ملتے جائیں گے تو اس کا ایک مخصوص رنگ ہوتا ہے پھیلے کلر کا اس کا ایک مخصوص رنگ ہوتا ہے اور اس کے ایک مخصوص خشبو ہوتی ہے اور اس کا ایک مخصوص ذائقہ ہوتا ہے جب آپ اس کو مثل دے جائیں گے تو جو زافران ہوگی وہ ہمیشہ نیچے تک زافران ہی رہے گی اور انڈ تک وہ منٹ ہو جائے گی لیکن اس کا رنگ اس کے اوپر سے نہیں اترے گا بلکہ وہ اپنا کلر چھوڑ دی جائے گی لیکن جو نیچے ہوگا وہ وائٹ کوئی چیز نہیں نکلے گی کوئی لیئر نہیں نکلے گی کوئی ریشہ نہیں نکلے گا کوئی بال نہیں نکلے گا اس کے ساتھ ایک اور طریقہ ہے جس سے آپ جان سکتے ہیں کہ یہ زافران اصل ہے یا نقل ہے آپ زافران کی ایک دو اس کے پیس لیں اس کو پانی میں ڈالیں اور اس کو حل کریں جو اصل زافران ہوگی وہ آہستہ آہستہ دیرے دیرے اس میں کوری میلٹ ہو جائے گی اور اس کا پیچھے کوئی جوز باقی نہیں بچے گا اور جو نکلی زافران ہے جو بنائی گئی ہے تو جو اصل زافران ہوگی وہ دیرے دیرے اس میں پگل جائے گی اور اس میں میلٹ ہو جائے گی اور اس کا جوز بن جائے گی لیکن جو بنائی جاتی ہے زافران دو نمبر طریقے سے تو وہ آپ دیکھیں گے کہ اس کے آخر کار پیچھے کچھ نہ کوئی جوز بچ جائیں گے جو چیز پیچھے جز بچ گئی ہے وہ ملاوٹ والی ہے کیونکہ یہ ایک بہت قیمتی مسالہ ہے زافران کی اصل اور نقل کی جو پہچان ہے آپ اس کا جو ذائقہ ہے اس کی جو خوشبو ہے اور اس کا جو رنگ ہے میرے محترم بھائی اور بہنوں وہ رنگ وہ ذائقہ وہ خوشبو آپ کو بتلا دے گی کہ یہ اصل زافران ہے جو نقل زافران ہوگی اس کا ذائقہ وہ عجیب سا ہوگا کسیلہ سا ہوگا بد مزا سا ہوگا جو اصل زافران ہے میرے محترم بھائی اور جو اللہ سبحانہ وتعالی نے چیز پیدا کی ہے وہ اپنے ہر لحاظ سے یونیک ہوتی ہے اور جو چیز انسان بناتے ہیں دھوکے سے بناتے ہیں وہ کبھی بھی یونیک نہیں ہو سکتی نہ اس کا کلر یونیک ہو سکتا ہے نہ اس کا ذائقہ یونیک ہو سکتا ہے اور نہ اس کی خوشبو یونیک ہو سکتی ہے جو اصل زافران ہے وہ تینوں لحاظ سے رنگ کے لحاظ سے بھی ذائقہ کے لحاظ سے بھی اور خوشبو کے لحاظ سے بھی مختلف ہیں جب آپ اس کو جب آپ اصل کی پہچان کریں گے تو آپ کو خود بخود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو دو نمبر ہے یہ ذائقیہ کے اعتبار سے بھی رنگ کے اعتبار سے بھی اور خوشبو کے اعتبار سے بھی مختلف ہے اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان ساری چیزوں کو سمجھنے کی سمجھ کے عمل کرنے کی اور عمل کر کے اس خوبصورت پیغام کو کائنات کے ہر کچھ پکے مکان میں مسلم والے جو انسان ہیں ان تک پہچھانے کی توفیق اطاف فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِنَّا الْبَلَحُمُونَ